نمازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل بی سی ایس اگیڈیمی پار اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نیٹ آئی ایٹی سے ریلٹیڈ ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم گتیمان آویشم چمبکتوہ سے سممندیت کچھ مہت اپونڈ کیوشن آنسور یہاں پر دیکھنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں بدردور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ان سے پہلے کی جو کیوشنز ہیں وہ دیکھ لئے تھے سمجھ لئے تھے اب اس ویڈیو میں ہم ان سے آگے کی جو کیوشنز ہیں وہ یہاں پر دیکھنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں اس میں ہم آج کا پہلا کیوشن لیتے ہیں کہ ایک پروٹون باہر چمبک کے چھتر ایک پیسلا میں گیارہ میگا ہرٹس کی دولن کی آورتی والے سائیکلوٹون پر توریت ہو رہا ہے یدی اس کے ڈیچ کی تریجہ پچپن سینٹی میٹر ہو تو اس کی گتیج ارجہ میگا لیکٹون وولٹ میں ہوگی ماس و پروٹون ہمیں دے رکھا ہے اور اس کا جو آویش ہے وہ بھی ہمیں دے رکھا ہے دیکھیں بیدرد ہمیں یہاں پر جو بیلیوز دے رکھیے ایک بار ہم اس کو پوٹ کر لیتے ہیں ہمیں آورتی دے رکھی ہے ایف جو کی گیارہ میگا ہرٹس گیارہ میگا ہرٹس کا مطلب ہوگی گیارہ گونہ دسکی گھات چھے ہرٹس ساتھ میں چمبک کے چھتر کی تیورتہ ہمیں دے رکھی ہے ایک ٹیسلا اس کے علاوہ ہمیں اس کی جو ریڈیس ہے وہ دے رکھی ہے اس مول آر کی ویلیو پچپن سینٹی میٹر ہے اس کو ہم میٹر میں کنورٹ کریں تو جیرو پوائنٹ پائیو پائیو میٹر ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمیں اس کا آبیش دے رکھی رکھا ہے پروٹون کا 1.6 into 10 the power minus 19 کولام اور دریمان دے ہی رکھا ہے کائنیٹک انرجی ہے اس کو ہاں میں پڑ چکے ہیں تو یہاں پر ہمیں سب کی ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں تو جو کائنیٹک انرجی ہے وہ ہمیں پرابت ہو جائے گی کیوں کا مان ہے 1.6 گونہ دس کی گھات ہے minus 19 اس کا سکویر کر دیں گے بی کا مان ایک ٹیسلا دے رکھا ہے اور آر کا مان ہے پچپن گونہ دس کی گھات minus 2 یا 0.55 دے رکھا ہے اپون 2 into ماسو پروٹون 1.67 into 10 the power minus 27 ہمیں دے رکھا ہے یہاں سے جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو کائنیٹک انرجی آپ کو پرابت ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں سے ہم کیلکولیٹ کریں گے تو 23.19 گونہ دس کی گھات minus 13 جول پرابت ہوگی اب اسے ہم یہاں سے جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس میں اب یہ آئے گی الیکٹرون وولٹ میں الیکٹرون وولٹ میں دیکھیں 14.49 گونہ دس کی گھات 6 الیکٹرون وولٹ اور اسے ہم 14.49 میکا الیکٹرون وولٹ پوٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا ہمارا 32 پرسن نیکسٹ کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ یہ دی ایک الیکٹرون 2.5 میکا ہرٹس کی آورتی والے 32 سینٹی میٹر ترجہ کی کسی ورطی پت پر 5.4 گونہ دس کی گھات مینس 4 ٹیسلا کی چمبہ کے چھتر میں گتی کر آؤ تو اس کی چال کیا ہوگی جو ویلیو جو ہمیں اس کیوشن میں دے رکھی ایک بار اس کو ہم پوٹ کر لیتے ہیں ہمیں بی کمان دے رکھا ہے 5.4 گونہ دس کی گھات مینس 4 ٹیسلا آورتی ہمیں دے رکھی ہے 2.5 میگا ہرٹس ساتھ میں جو ریڈیس ہے پات کی وہ ہمیں دے رکھی ہے اس مول آر کی جو ویلیو ہے وہ 32 سنٹی میٹر تو اس کو میٹر میں کنورٹ کریں گے تو 32 گونہ دس کی گھات مینس 2 میٹر پوٹ کر دیں گے اب دیکھیں جو ورتی پت پر الیکٹرون گتی کر رہا ہے اس کی ہمیں چال یہاں پر پوچھی ہے تو دیکھیں چال برابر V برابر ہوتا ہے اومیگا انٹو آر اومیگا کی جگہ ہم رکھ سکتے ہیں 2.5 2.5 اب ہم پوٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سن جو ویلیو ہے اس کو ہم پوٹ کر دیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس میں 2 پائی کی ویلیو 3.14 F کی جو ویلیو ہے وہ ہے 2.5 گونہ دس کی گھات 6 اور R کی جو ویلیو ہے وہ ہے 32 گونہ دس کی گھات مینس 2 اور یہاں پر بھی یدی ہم کلکلیشن کریں گے تو ہمارے پاس میں اس کانسور آجائے گا تو اسے ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں 5.0 2 4 گونہ دس کی گھات 6 میٹر پر 30 سیکنڈ اس کو پوٹ کیا جا سکتا ہے نیکسٹ کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ یہ ایک آویسیت کن کسی سائیکلو ٹون میں گتی کر رہا ہو تو یہ ڈی کے اندر چال کو بڑھاتا ہے دیکھیں ڈی کے اندر اس پر جو بدو چھتر ہے وہ جیرو کام کرتا ہے کیول چمبہ کے بل ہی کام کرے گا تت پسجد اس کی چال نہیں بڑھتی ہے اندر دھیما ہو جاتا یہ بھی غلط بات ہے جس چال سے چلتا ہے اسی چال سے چلتا رہے گا دیج کے مددے میں چال کو بڑھاتا ہے اندر دھیما نہیں ہوتا یہ غلط بات ہے اس میں باہ چمبہ کے چھتر کے کارن دیج کے مددے چال بڑھ جاتی ہے چمبہ کے چھتر کے کارن سے چال نہیں بڑھتی ہے چال ضرور بڑھتی ہے لیکن بدو چھتر کے کارن پھر دیکھیں تورن ہمیں ایسا نیرنتر بنا جب یہ سرکولر پات میں پارٹیکل گتی کرتا ہے تو وہاں پر تورن ہمیں صحیح بنا رہے گا تو option ڈ یہاں پر صحیح ہونے والا ہے نیکسٹ کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ پروٹون ایو ایک الفا کن سوان چال سے ایک سوان چمبہ کے چھتر میں لمبت روپ سے پریویش کرتے ہیں دونوں کنوں کے آورت کال کا انپات ٹی پی انپات ٹی الفا ہوگا تو دیکھیں پرکرمن کال یا آورت کال کا جو فورمولا ہے ٹی برابر ہوتا ہے ٹو پائی ایم اپون کیو بی ٹو پائی ایم اپون کیو بی دیکھیں یہاں پر بات کریں ہم پروٹون کی تو پروٹون کے لیے پروٹون کے لیے ماس و پروٹون ہے وہ ہے small ایم ٹھیک ہے اور جو چار جو پروٹون ہے وہ ہے کیو پھر بات کریں الفا کن کے لیے الفا کن کے لیے الفا کن کا جو دریمان ہے وہ پروٹون کے دریمان کا چار گونہ ہوتا ہے اور جو آویش ہے الفا کن کا وہ دو گونہ ہوتا ہے تو یہاں سے آپ دھیان دیں ٹی الفا ٹی پروٹون اور ٹی الفا ان دونوں کا ہمیں ریش یہاں پر پوچھا گیا ہے تو یہاں سے کیا جائے گا ہمارے پاس میں ٹو پائ ایم پروٹون بٹے میں کیو پروٹون بی بٹے میں ٹو پائ ایم الفا بٹے میں کیو الفا بی جو راسیاں کٹ پٹ رہی ہے اسے آپ کا ٹ پی دی جی ایم پی اپ 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 ایم الفا ان ٹو کیو الفا اوپر چلا جائے گا اور کیو پی بٹے میں آجائے گا تو یہاں پر ان کی value پٹ کر دی جی ایم بٹے میں چار ایم کیو الفا ہمارے پاس میں ٹو کیو اور یہ ہے کیو تو ایم سے ایم کینسل کیو سے کیو کینسل ایک بٹہ دو آجائے ایک انفات سمان گتی جورجہ والے ایک پروٹون اور ایک ڈیوٹرون اور ایک الفا کرن ایک سمان چمبک کے چھتر میں لمبت روپ سے پرویش کرتے ہیں تو ان کی ورتی پت کی ترجیہوں کا نپات کیا ہوگا تو دیکھیں ورتا کار پت کی جو ترجیہ ہے small r mv upon دیکھیں یہ ہمارے پاس میں جو ہم نے ارجہ کے روپ میں ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا ہے بھر یہاں پر ایک بار پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں mv اپون کیو بھی ہوتا ہے فورمولا mv اپون q b اب یہ جو گتیج ارجہ ہے e برابر ہوتا ہے mv square تو یہاں سے ہم v کے اسطان پر 2 e اپون m پھٹ کر سکتے ہیں v کے اسطان پر کیا لکھ سکتے ہیں 2 e اپون m کا root تو small r ہمارے پاس میں کیا گیا m بٹے میں q b v کی جگہ ہمارے پاس میں آگئے 2 e اپون m تو اسے ہم اور کیا لکھ سکتے ہیں دیکھئے اسے ہم لکھ سکتے ہیں m سے 1 m cancel ہو جائے گا 1 اپون q b ان روڑ میں 2 m e یہ ہمارے پاس میں رہ گیا دیکھو یہاں پر e same ہے e same ہے تینوں کے لئے b same ہے e اور b same ہے تو m اور q بچ چاہے گا r ہے وہ انڈرود میں m upon q کے سمان اپاتی ہوتا ہے تو یہاں سے ان کا ratio ہم دیکھ لیتے ہیں r proton anupat r neutron anupat r alpha r alpha برابر تو یہاں سے mass of proton android میں mass of proton بٹے میں charge of proton anupat mass of neutron anupat charge of neutron anupat mass of alpha anupat charge of alpha یہاں سے ان سب کی value ہم put کر چلے جاتے ہیں mass و proton کو small m لے لیتے ہیں charge و proton کو e یہاں سے جو neutron ہے اس کا دریمان ہے neutron کے اندر ایک proton اور ایک neutron ہوتا ہے تو اس کا دریمان دو گنا ہوگا حالان کہ charge اتنا ہی ہونا ہے پھر alpha can کا دریمان ہے وہ proton کے دریمان کا چار گنا تو یہاں سے این ایم اپون میں ای سم میں سے کڑ جائے گا تو ایک انپات انڈر میں دو انپات انڈر میں دو انپات انڈر میں چار انپات دو تو اسے ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ایک انپات انڈر دو انپات ایک تو اوپسن سی ہمارے پاس میں صحیح ہو جائے گا نیکس کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ اپنے ڈیز کی تریجے ایک پوئنٹ آٹ میٹر ایم آرو پی چمبک کی چھتر جیرو پوئنٹ سات ٹیسلا والے کسی سائیکلو ٹون سے ادھگامی پروٹون کی ارجا نیگ الیکٹرون وولٹ میں کیا ہو جورجا کا فورمولا ہوتا ہے کیو سکویر بی سکویر آر سکویر بٹے میں 2 ایم سب کی ویلیو پوٹ کر دیجئے چارج آف پروٹون 1.6 انٹو 10 پاور مائنس 19 کا سکویر 0.7 کا سکویر آر کی ویلیو 1.8 ہے تو اس کا بھی سکویر بٹے میں 2 مائنس 27 اور جب یہاں سے آپ کلکولیٹ کروگے 1.22 into 10 the power minus 11 joule پراپت ہوگا جسے میکا electron وولٹ میں پراپت کرنے کے لیے ایک electron جتنا پرمان کا ہم بھاگ لگا دیں گے 1.6 7 into the power minus 19 تو یہ 76 میکا electron وولٹ ہمیں مل جائے next question دیکھیں کہ چتنا ایک سمان ورگا پراپت دھارا پرواہیت ہوتی تو کہ اس پرکرن میں پراپت کے اندر پر جمب کے چھتر سننے نہیں ہوتا تو دیکھیں یہاں سے دھارا آرہی ہے کوئی دھارا جیسے آئی تو یہاں سے آئی بٹے میں دو یہاں سے بھی دیکھو آئی بٹے میں دو تو نہیں جائے کیونکہ دونوں بھاگ سمان ہوتے تو یہ آئی بٹے دو کے ان روپ جاتی یہاں سے برابر دھارا جا رہی ہے یہاں سے آئی بٹا دو اور یہاں سے بھی آئی بٹا دو تو ایک کے کارن سے اوپر چمب کی چھتر اور دوسرے کے کارن سے اندر تو کل چمب کے چھتر یہاں پر جیرو ہو جائے گا اس میں بھی ایسے یہیں پر چمب کے چھتر جیرو ہو جائے گا لیکن ان دونوں ہی استطیتیوں میں چمب کے چھتر سننے نہیں ہوتا تو اس اوپشن اے اور سی دونوں یہاں پر صحیح ہونے والے ہیں نیکسٹ کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کی ایک ہی دھارہ آئی کو وہن کرنے والے پانچ تاروں A B C B E کو چتر پنچ بھج پریجم کی کھوروں کو نیرمیت کرتے ہوئی بیوستیت کیا گیا ہے پرتیک تار کاغذ کے تل میں دھارہ کو وہن کرتا ہے تو اکس او پر استیت بندو پر چمب کے پریرن ہوگا دیکھ یہاں پر ہمارے پاس میں ایک پنچ بھج ہے اور پنچ بھج کا جو اوپری پرست ہے وہ ہمیں یہاں پر دکھایا گیا ہے ایک کور یہ والی ہے جو کی اردھوہ در اس تل کے لمبت اندر کی اور دوسری کور یہ ہے تیسری کور یہ ہے چوتھی کور یہ ہے یہ اردھوہ در واری کور ہے اور ان میں سے جب کرنٹ فلو ہوتی ہے تو اس کے ٹھیک لمبت دیس میں ادھر چمب کے چھتر اتھر اتھر پانچ چھتر کریٹ ہو رہے ہیں ان کی ڈائریکشن جو میں نے دکھائی ہے اس کے اندروپ ہے تل کے اندر دیس ہے یہ پانچوں کا پریمان سمان ہے اور برابر انگل پر ہے اس لئے کل جو چمب کے چھتر ہے وہ سننے کے برابر ہو جائے گا سمروپ یہاں پر چمب کے چھتر چالی چالی سپنج کیوشن نے دیکھ کیا ہے 0.05 آئی کے میٹر کے کسی تتوہ کو چتر موسار مول بندو پر رکھا گیا ہے جو 10 ایمپیر کی بڑی دھارہ کو پرواہیت کرتا ہے لمب دیس میں ایک میٹر کی دوری پر چمب کے چھتر کیا ہے دیکھئے کے دھارہ بھائی الپانس ہمیں یہاں پر دے رکھا ہے اس کی لمبائی 0.05 آئی کے میٹر ہے اور اس کے لمب اتھ ٹھیک 90 ڈگری کے کون پر ایک پوائنٹ پی ستی تھے جہاں پر میکنی فیل انٹین سٹی ہمیں یہاں پر پوچھی گئی ہے الپانس کے کارنٹ ست پن چھتر کی تی ورطہ کو ہاں میں بائیو ساوٹ کی نیم سے لکھیں گے میو 0 اپون 4 پائی آئی ڈی ای سائن تھٹا اپون آر سکویر تو یہاں سے ان سب کی ویلیو دیکھیں گے آئی کا مان ہمارے پاس میں ہے 10 ایم پی آر کا جو مان ہے وہ ہمارے پاس میں ہے ایک میٹر ساتھ میں ہمیں ڈیلٹا اکس جو ڈی ایل ہے وہ ڈیلٹا اکس کی روپ میں دے رکھا ہے جو کی 0.05 میٹر ہے یہاں سب کی ویلیو اس کے لیو تھٹا بھی یہاں پر 90 ڈگری دے رکھا ہے سب کی ویلیو پوٹ کر دیجئے میو 0.45 کمان او 10 کی گھات مائنس 7 آئی کمان 10 ڈی کمان 0.05 سائن 90 کی ویلیو ہو جائے گی ایک اور آر کمان ہمیں ایک میٹر دے رکھا ہے تو یہاں سے جب ہم کلکلیٹ کریں گے تو دیکھیں 10 کی گھات پانچ گھات مائنس آٹ ٹیسلا آئے گی اوپسن سی یہاں پر صحیح ہو جائے گا نیکسٹ کی اور بڑھتے ہیں کی یدی کوئی الیکٹرون بی وی کے ساتھ گھوم رہا ہے چمب کے چھتر بی وی 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 دیسا کے سمان ہوگی بی دیسا وی دیسا کے سمان ہوگی تو یہاں پر دیکھیں ایک چیز کلیر کر لیجئے کہ چمب کے چھتر اتپر ہو رہا ہے تو ہمارے پاس چمب کے چھتر یاد کرنے کے لیے میو جیرو اپون پھور پائی پھور پائی دھار آوہی الپانس کے روپ میں ہم لیں تو آئی ڈی ایل ویکٹر کروس آر ویکٹر اپون آر کیو کی روپ میں ہوتی ہے تو یہاں پر جو الیکٹرون گتی کر رہا ہے اس کی وجہ سے جو دھارہ بہر یہ تو اس کے الپانس اور آر کے بیچ کے انگل جب نبی ڈگری ہوتا لمبت ہوتا ہے تب وہاں پر مگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوگا تو آپ سن سی یہاں پر صحیح ہو جائے گا چھتر بی ویکٹر کی دیس وی ویکٹر کی دیس کی لمبت ہو نی چاہیے clear next question ریکھیں کہ کسی دھارہ 4 امپیر کے دھاروائی پاس میں 5 سینٹی میٹر ترجہ والے تین سمروپ اردارد quarter worth ساتھ ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں مول بندو پر اپنے کیندروں کے ساتھ اکس وائی وائی جیڈ اور اکس جیڈ تلوں کے دھراتمت چطور ثانسوں میں استث ہے تو مول بندو پر بی ویکٹر کا مان کیا ہوگا ایک بار سمجھ لیجئے یہ ہمارے پاس میں partition coordinate system ہے اس طریقے سے ایسے اب ہمارے پاس میں جو quadrant رکھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں کس طریقے سے ہیں ایک ورطا کار بھاگ یہاں پر موجود ہے ایک ورطا کار بھاگ یہاں پر موجود ہے اور ایک ورطا کار بھاگ یہاں پر موجود ہے یہ y y z z z یہاں پر مول وند اس میں سے دھارہ ایسے بھری اس میں سے ایسے ایسے تو پرتیک چطور تھانس کے کارن سے جو چھتر create ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں پر گیات کرنا ہے تو دیکھئے ایک ایک کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں xy جو xy ورطا quadrant ہے اس کی وجہ سے جو چھتر کی تیور تا create ہوگی mu 0 i upon 4 pi r اور یہ k k کی دیشا میں ہوگا یہ پر theta کی جو value ہے چوتھ حصہ اس کا کام میں آ رہا ہے clear تو چوتھ حصہ یہاں پر کام میں آ رہا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی ورتا کار بھاگ کے کارن سے چھتر کی تیور م 0 upon 2 r یہ ہوتا ہے تو اس کا چوتھ حصہ یہاں پر اسی طریقے سے byz byz کا مان آئے گا mu 0 i upon 2 r 1 بٹا 4 یہاں پر i kept پھر b z x z x تو ہمارے پاس mu 0 i upon 2 r 1 upon 4 j kept یہ ہمارے پاس میں آگیا اب کل جو چمب کے چھتر کی تیور تا ہے وہ ان تینوں کے یوگ کے برابر سدیس یوگ کے برابر b vector equal to b x y vector plus b y z vector plus b z x vector یہاں سے ان تینوں کی value put کر دیں گے تو دیکھیں تینوں میں سے ہی mu 0 i upon 8 r کو من آج گا اور i k plus j k plus k k یہ ہمارے پاس 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 آج جائے گا اب یہاں ساں ان کی value put کر دیجئے mu 0 i command 4 چار، بٹے میں دو، سارے، آٹھ، آٹھ، اور آر کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے کو دے رکھی، کچھ نے پانچ گونہ دس کی گھات، مائنس دو، آئی کے پلس جے کے پلس کے کے پلس کے پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، دن یہاں سے کیا جائے گا، یہ دو بار میں، تو یہ آگیا ہمارے پاس میں بی ویکٹر ایکوال ٹو دس میو جیرو آئی کے پلس جے کے پلس کے کے پلس کے کے یہ ہمارے پاس میں آگیا ہے، کلیر، نیکسٹ کیوشن کی اور بڑھتے ہیں دو ایمپیر کی دہارہ والی بارہ سینٹی میٹر تیرجہ کی ایک سو پچاس پھیرے کسکر لپٹی ہوئی کنڈلی کے اندر پر چمبہ کے چھتر کا پریمان کیا ہوگا؟ یہاں پر ہمیں این کا جو مان ہے وہ ایک سو پچاس دے رکھا ہے ریڈیس ہمیں بارہ سینٹی میٹر دے رکھی ہے، اسے ہم بارہ گونہ دس کی گھات مائنس دو میٹر بھی پٹ کر دیں گے، آئی کا جو مان ہے وہ دو ایمپیر دے رکھا ہے اور کے اندر پر چمبہ کے چھتر کی تیورتہ پوچھئے ہیں تو کے اندر پر جو چمبہ کے چھتر کی تیورتہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میو جیرو این آئی اپون ٹو آر یہاں سے کے اندر پر جو چمبہ کے چھتر کی تیورتہ ہے میو جیرو کا مان ہوتا ہے فور پائی انٹو ٹین دے پاور مائنس سی ویڈ این کا مان ایک سو پچاس آئی کا جو مان ہے وہ دو آر کا جو مان ہے وہ بارہ گونہ دس کی گھات مائنس دو تو یہاں سے ہمارے پاس میں دو سے دو کینسل ہو جائے گا چار سے یہ تین بار میں کینسل ہو جائے گا تین سے یہ پچاس بار میں کینسل ہو جائے گا تو پچاس پائی انٹو ٹین دے پاور مائنس پانچ ٹیسلا اور یہاں سے پچاس گونہ تین پوائنٹ ایک چار گونہ دس کی گھات مائنس پانچ ٹیسلا یہاں سے ہمارے پاس میں آ جائے گا پندرہ گونہ پانچ سات گونہ دس کی گھات مائنس چار ٹیسلا جو کہ پندرہ پانچ سات گاؤس کے برابر ہوگا نیکسٹ کیوشن دیکھیں کہ تیرہ ایمپیر کی دھارہ والے ایک سیدھے تار کو چترہ نوسار دو سینٹی میٹر تریجہ کے اردوارتی وکر میں موڑا جاتا ہے تو وکر کے کے اندر پہر چمبک کے چھتر ایک پانچ گونہ دس کی گھات مائنس چار ٹیسلا ہے تو سیدھے کھنڈ کے کارن سے چمبک کے چھتر کی تیورتہ کیا ہوگی تو دیکھیں دیارتی ہو جو سیدھا کھنڈ ہے اور اسی کی اکس پر یہ پانچ سات گھت ہے تو اس پر جو چمبک کے چھتر ہے اس سیدھے کھنڈوں کی بجے سے وہ سننے ہوتا ہے تو یہاں پر اپشن سی صحیح ہونے والا ہے نیکسٹ کیوشن کی اور بڑھتے ہیں یہ پندرہ سینٹی میٹر ترجہ کی نبھے پھیرے ایک اسکر لپٹی ہوئی کنڈلی کی کندر پر چار گونہ دس کی گھات مائنس چار ٹیسلا کا چمبک کے چھتر اس میں سے پروہی دھارہ کیا ہوگی جو ویلیو ہمیں دے رکھی ہے کنڈلی ہے اس کی ریڈیس ہمیں دے رکھی ہے پندرہ سینٹی میٹر تو پندرہ گونہ دس کی گھات مائنس دو میٹر پھیروں کی جو سنکھیا ہے وہ نبھے دے رکھی ہے اور جو چمبک کے چھتر کیریٹ ہو رہا ہے وہ چار گونہ دس کی گھات مائنس چار ٹیسلا کا کیریٹ ہو رہا ہے دھارہ کتنی پروہیت ہو رہی ہے یہ ہمیں پوچھا ہے تو کندر پر چمبک کے چھتر کی تیوردہ کا فورمولا ابھی ہم نے آپ کو بتایا لاسٹ کیوشن میں بھی میو جیرو این ای اپون میں ٹو آر ٹو آر تو یہاں پر ان سب کی ویلیو پوٹ کر دیجئے میو جیرو کا مان فور پائی انٹو ٹن دہ پاور مائنس سیوین این کا مان ہے نبھے آئی کا جو مان ہے وہ ہمیں یہاں پر پوچھا ہے چلیئے بی کی ویلیو بھی رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہی چار گونہ دس کی گھات مائنس چار بٹے میں دو آر آر کا مان پندر ہے گونہ میں دس کی گھات مائنس دو تو یہ چھے بار میں یہ تین بار میں چار سے چار کینسی لو جائے اب ہمیں پوچھا ہے آئی دس کی گھات مائنس چار بٹے میں تین پائی گونہ دس کی گھات مائنس سات تو ایک ہزار بٹے میں تین پائی تو یہاں سے آئی کا جو مان ہے وہ ہمارے کو مل جائے گا دیکھو دس کی گھات مائنس دو بھی ہے یہاں پر دس کی گھات مائنس دو کا مطلب ہو گیا یہ دس کی گھات مائنس دو دو جیرو کٹ جائیں گے تو دس بٹے میں تین پائی آ گیا دس بٹے میں تین پائی تو اوپشن ایک کے سمتنگ ہمارا آنسور ہو جائے گا ایک کے سمتنگ اس میں آنسور آ جائے گا نیکسٹ کیوشن دیکھیں کہ تین سیمی ورتی پاس میں بارہ پوئنٹ پانچ ایمپیر کی دھارہ ہے اس کے اکس پر چار سینٹی میٹر کی دوری پر چنبہ کی چھتر کا پریمان کیا ہوگا دیکھو ورتی پاس ہے اس کی جو ریڈیس ہے وہ تین سیمی ہمیں دے رکھی ہے دھارہ کی جو ویلیو ہے وہ بارہ پوئنٹ پانچ ایمپیر ہمیں دے رکھی ہے اور اس کے اکس پر اکس کی جو ویلیو ہے وہ چار سینٹی میٹر ہمیں دے رکھی ہے تو چنبہ کی چھتر کی تیورتہ کیا ہوگی تو ایک ورتی کار کونگلی کی اکس پر یا ورتی کار پاس کی اکس پر چنبہ کی چھتر کی تیورتہ یہاں پر پوچھی گئی ہے تو دیکھو کسی ورتی کار پاس کی اکس پر چنبہ کی چھتر کی تیورتہ ہوتی ہے میو جیرو این آئی اے سکوئر ایک کی جگہ یہاں پر ہم نے لے لیا ہے جس کی ریڈیس تو آر سکوئر بٹے میں 2 اکس سکوئر پلیس آر سکوئر کی گھات تین بٹہ دو یہاں پر ان سب کی ویلیو ہم پوٹ کر دیں گے تو 4 پائی انٹو دن دا پاور مائنس سیوین این کمان یہاں پر ایک آئی کمان ہمارے پاس میں بارہ پوائنٹ پانچ اور آر کی جو ویلیو ہے وہ تین گونہ دس کی گھات مائنس دو کا سکوئر بٹے میں دو اکس کا جو مان ہے وہ ہمیں دے رکھا یہاں پر چار تو چار کا سکوئر ہو جائے گا پلس تین تو چار کا سکوئر پلس تین کا سکوئر گونہ میں دس کی گھات مائنس دو کا سکوئر کریں گے تو دس کی گھات مائنس چار اور ان سب کی گھات ہے تین بٹا دو تو یہاں سے آپ دھیان دیں ہمیں کیا مل رہا ہے بارہ پوئنٹ پانچ کو جب چار سے گونہ کریں گے تو پچاس ہو جائے گا تو پچاس پائی گونہ یہاں سے تین کا سکوئر کریں گے تو نو اور دس کی گھات مائنس سات اور دس کی گھات مائنس چار دس کی گھات مائنس گیار ہے اب بٹے میں دیکھئے دو گونہ چار کا سکوئر سولہ تین کا سکوئر نو سولہ اور نو پچیس تو پچیس کا یہاں پہر ایک انڈو ڈوڑا ہے تو پانچ دس کی گھات مائنس چار کا انڈو ڈوڑا تو دس کی گھات مائنس دو اور ان کا کیوپ بھی ہونا ہے تو یہاں سے دیکھیں ہمیں کیا مل رہا ہے کیا نکل کر باہر آ رہا ہے پچاس پائی کا ہوگیٰ گھometry پچیس پائی گونہ نو گونہ دس کی گھات مائنس گیار ہے بٹے میں پانچ کا کیوپ یہ آگے ایک سو پچیس دس کی گھات مائنس دو تو دس کی گھات مائنس چھے تو ایک سو پچیس یہ پانچ بار میں کینسیل ہو گیا نو پائی بٹے میں پانچ گونہ دس کی گھات مائنس پانچ تو نو پائی میں پانچ کا جب آپ بھاگ لگا دیں گے تو ہمیں آنسور میں جائے گا تو پائی کا لگ بھاگ دونے سے کم تو یہاں سے اپشن اے ہمارے پاس میں صحیح ہو جائے گا نیکسٹ کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ نو سینٹی میٹر تریجہ کے پرتیک سو پھیروں والے تار کی ورثی کنڈلی میں 0.4 ایمپیر کی دھارہ پرواہیت ہوتی ہے تو اس کنڈلی کے اندر پر چمبہ کے چھتر کا پریمان کیا ہوگا ایسا کیوشن ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں بی برابر میو جیرو این آئی کے اندر پر چمبہ کی چھتر کی تیورتہ کا یہ ہمارے پاس میں فورمولا ہے ویلیو پوٹ کر دیجئے 4 پائی انٹو ٹین در پاور میں نے سیوین این کمان ہے وہ ہمیں سو دے رکھا ہے آئی کمان جیرو پائنٹ چار دے رکھا ہے اور آر کمان نو سینٹی میٹر کلیر تو یہاں سے ہمارے پاس میں دیکھیں کیا نکل کر آ رہا ہے یہاں سے پوائنٹ ہٹ جائے گا تو چالیس کو دوسری گونا کریں گے اسی پائی اسی پائی بٹے میں نو گونا دس کی گھات مائنس پانچ تو یہاں سے جب آپ کلکلیٹ کریں گے دیکھیں دس کی آٹھ پائی بٹے میں نو گونا دس کی گھات مائنس چار اور پائی سے تھوڑا سا مان کم آئے گا ملپ تین پوائنٹ ایک تو دیکھیں کیلکولیشن کریں گے تو ہمارے پاس میں اوپشن سی یہاں پر پراہپتے ہو جائے گا کلیر نیکسٹ کیوشن دیکھیں کہ دو پھیروں کے کسی ورثی کنڈلی میں ودیو دھارہ اس کے کندر پر 0.2 ٹیسلا کا چمبہ کی پریرن اتپن کرتی ہے کنڈلی کو چار پھیروں میں ورثی کنڈلی میں کھولا پونہ لپیٹا جاتا ہے تو یدی کنڈلی میں سماندھارہ پروائیت ہوتی ہے تو کنڈلی کے کندر پر اتپن چمبہ کی چھترگی تیورتا کیا ہوگی دیکھیں ہم یہ کنڈلی کنڈلی کر لیتے ہیں کہ جو کنڈلی ہے اس کے لمبائی ہے L پہلے اس کے دو پھیرے تھے تب اس کنڈیشن میں اس کی جو ریڈیس ہے وہ ہے R1 تو دیکھیں جو اس کا ایک جو پھیرہ ہے اس کے لمبائی 2 پائی R1 دو ہے تو دو سے اس کو ملٹیپلائی کر دیا جو کی L کے برابر ہے تو یہاں سے ہمارے پاس میں نکل گیا R1 جو کی L بٹے میں 4 پائی کے ایکوال ہے دوسری کنڈیشن میں یہاں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے لمبائی تو اتنی ہے لیکن اب کی وار پھیروں کے سنکھیا 4 ہیں ریڈیس ہمارے کو یہاں سے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو R2 برابر ہمارے پاس میں آ گیا L اپون میں A پائی پہلی اسططی کے اندر جو چمبک کے چھتر ہے وہ ہمیں دے رکھا ہے 0.2 ٹیسلا جو کی B1 برابر میو 0 N I اپون N1 کر دیتا ہوں اس کو 2 R1 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کی value پھوٹ کر دیں گے N1 کا جو معنی ہے وہ 2 اور R1 کی جو value ہے وہ مارے پاس میں L بٹے میں 4 پائی تو یہاں سے ہمارے پاس میں کیا رہے 4 م 4 م 0 م 0 پائی آئی بٹے میں L پھر B2 کا معنی آپ دیکھیں وہ مارے پاس میں م 0 N 2 I بٹے میں 2 R 2 Mu 0 N2 کی جو value ہے وہ 4 I 2 R 2 R 2 L بٹے میں 8 5 L بٹے میں 8 پائی تو یہاں سے یہ ہمارے پاس میں دوبار میں کٹ گیا 60 Mu 0 Pi I بٹے L یہ value B1 اس کا معنی ہمیں یہاں پر دے رکھا ہے تو B1 into 4 آگیا ہمارے پاس میں B1 کی value ہے وہ ہمیں یہاں پر 0.2 دے رکھ چلیس کو B1 into 4 آگیا B1 کی value put کرتے 0.2 گنا 4 0.8 Tesla ہو جائے option D یہاں پر صحیح ہو گا clear next question دیکھیں کہ دھارہ آئی کسی پاس میں سے پروائیت ہو رہی ہے دھارہ کی دی سایم پاس کی آکرتی کو چتر میں در سایا گیا ہے پاس کے کندر پر مجرو آئی اپون آر چمب کے چھتر کتنا گونہ ہے M میں ہمیں آر دے رکھا ہے M بھی ہمیں 2 آر دے رکھا ہے کون ڈی ای میں ہمیں 90 ڈگری دے رکھا ہے ایک بار اسے آپ سمجھ لیجیے کہ دیکھیں یہاں پر دو بارتاکار سے اندر کی اور اب دوسرے بار اسے کی وجہ سے بھی چمب کے چھتر کی تیور تا اندر کی اور ہی ہوگی کدھر ہوگی اندر کی اور ہی ہوگی اب اس کا مان کتنا ہوگا دھارہ سیم بہائی جا رہی ہے م 0 i 2 into 2 r into 1 بٹ 4 کیونکہ یہ چوتھا حصہ یہ ہے جب یہاں سے ہم کیلکولیشن کریں گے تو 7 بٹ 60 گونہ mu 0 i upon میں آر آجے گا option d یہاں پر صحیح ہو جائے گا کاغذ کے تل کے لمبت اندر کی اور جو ہمیں ویلیو دے رکھے اس کا 7 بٹ 60 گونہ آئے گا clear next question دیکھیں کہ دو سمروپ دھاروی سماک سے پاس وپریت ارث میں یہاں پر c آئے گا وپریت ارث میں آئی دھارا پر بھائیت کرتے ایک سرل ایمپی دھاروی پاس ان دونوں میں سے ہو کر ایک بار گزر تا پاس کو c کہے جانے پر نمی میں سے کون کے ارث میں سنس کے اوپر ڈی پینڈ نہیں کرتا تو option ب یہاں پر صحیح ہونے والا ہے next question دیکھیں کہ یہاں تار کی تریجہ capital آر ہو تو تار کے اندر سنس چھتر بی وپر اور دوری آر کا پرمان کا صحیح آر ایک کون سا ہے تو دیکھیں یہ بھی ہے کہ ایمپیر کا پریپت نیم 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 دوری دوری ایل وکر کبان سماکلن ایک ور مو جی رو بند سماکلن بند وکر میں سے گزرنے والی کل دھارا تو آئی انکلوز پا دیکھیں کہ یدی ایک لمبے سیدھے تار میں 40 ایم کی دھارا پروہیت ہو رہی تو تار سے 15 سنٹی میٹر دور پر چمبہ کی چھتر کی تیورتہ کیا ہوگی چھتر کی چھتر کی چھتر کی چھتر تیورتہ کا فورمولا ہوتا ہے مو جیرو آئی اپون میں 2 پائی آر تو یہاں پر ان سب کی ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں مو جیرو کمان او تا فور پائی ٹھوٹ ان دا پاور مائن سی وی آئی کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ چالیس بٹے میں دو پائی آر کا جو مان ہے وہ ہمیں پندرہ سینٹی میٹر دی رکھ تو 15 گونہ دس کی گھات – 2 آگیا ہمارے پاس میں 16 بٹے میں 3 گونہ دس کی گھات – 5 پانچ پانچ پوائنٹ 3 گونہ دس کی گھات – 5 ٹیس لائے گا اوپسن یہاں پر صحیح ہو جائے گا clear next question دیکھ کہ کسی سی تی تل میں کسی لمبے سی تار میں اتر سے دکشن دس میں 15 امپیر دھارہ بہر رہی ہے تو تار کی پورو دس میں 3 میٹر دو بندو پر بی کا پریمان دس کیا ہوگی پہلے تو آپ کو یہ سمجھ نا ہے کہ جو دھارہ ہے وہ کدھر بہر رہی ہے دیکھیں دھارہ ہے وہ اتر سے دکشن دس میں بہر رہی ہے ہمارے کو یہاں پر یہ اتر ہے یہ ہمارے پاس میں ہے دکشن اور اس کی ٹھیک پورو دس میں یہاں پر ہمیں چھتر کی تیورتہ گیاد کرنی ہے تو آپ دائنے ہاتھ کے انگوٹے کے نیم کی سائتہ سے گیاد کریں گے تو چھتر ہوگا باہر کی اور یہاں پر جو بی ہے وہ باہر کی اور ہوگا اردو اوپر کی اور ٹھیک اب مان کتنا ہوگا وہ بھی دیکھ لیجئے بی برابر میو جیرو پائی بٹے پائنچ گوڑنگس کی گھات مائنس چہ پیس ل اردو آدر اوپر کی اور اردو آدر اوپر کی اور اوپسن سی یہاں پر سہی ہو جائے گا نیکس کی اور بڑھتے ہیں کہ پچانس سیمی لمبائی اور سو پھیروں والی پرین آلکہ میں دو پوئنٹ پانچ ایمپیر ایک سیرے پر جو چمب کی چتر کی تیو اڑتا ہے وہ کیا ہوگی بی برابر ایک بٹا دو میو جیرو این آئی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں سہیں ایک بٹا دو میو کمان فور پائی انٹو ٹن د پاور مائنس سی وی این پرت ایک آنگ لمبائی میں پیرو کی سنگھ جسے ہاں میں capital n بٹ میں l بھی اس کو پوٹ کر سکتے تو capital n کمان 100 i کمان 2.5 l کمان 50 سنٹی میٹر تو پوائنٹ پانچ اس کو ہم پوٹ کر دیں گے پوائنٹ ھٹائیں گے یہ پانچ بار میں آگیا اور یہ دو بار میں آگیا تو پائی گونا دس کی گھات مینس چار آگیا تو 3.14 گونا دس کی گھات مینس چار ٹیسلا اوپشن اے یہاں پر صحیح ہو جائے گا کلیر نیکسٹ کیوشن دیکھیں 0.6 میٹر لمبائی کی پرین آلی کی ترج 2 سنٹ میٹر ہے تتہ یہ چس سو پھیروں کی بنی ہے یعنی اس میں چار امپیر کی دھارہ بہر رہی ہو تو پرین آلی کے اندر چھتر کیا ہوگا تو یہ کسی پرین آلی کے اندر جو چھتر کی تیور تا ہوتی ہے بی برابر ہوتا ہے مو 0 and i اور اسے ہم capital and bottom l کی پھول میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر آپ دہیں مو 0 command 4 pi into 10 the power minus saving capital and 600 into i i command 4 bottom l 0 point 6 point رٹائیں گے تو 1 0 لگا دیں گے یہ یہاں سے کٹ گیا تو 16 pi گون 10 کی گھات minus 4 tesla 16 گون 3 point 14 گون 10 کی گھات minus 4 tesla تو یہ 5 point 0 24 گون 10 کی گھات minus 3 tesla آج ہے option یہاں پر c صحیح ہونے والا ہے next question کی اور بڑھتے ہیں کہ نم میں سے کون سا خطن صحیح ہے تو toroid کے بیتر کھولے دیستان میں چھمگے چھتر نیت رہتا ہے چھمگے چھتر سننے ہوتا ہے جو کھلا اسطان چھمگے چھمگے چھتر نیت ہوتا ہے یہاں پر بھی چھمگے چھتر 0 ہوتا ہے یہ statement بھی غلط ہے تو لڑھ انتربھا جو کروڑ انتربھا ہے اندر چھتر نیت رہتا یہ بلکل صحیح ہے یہ بڑا انتربھا چھمگے چھتر سننے نہیں ہوتا تو یہ statement صحیح ہے option c یہاں پر صحیح ہونے والا ہے next question دیکھئے کہ کسی toroid کی آنت رکی باری ترج کرمس ہے 28 cm 29 cm اور کسی toroid کے چاروں اور کسی تار کے 300 پیر لکھتے ہیں جی تار میں 13 10 cm ہے تو toroid کے انتربھا میں چھمگے چھتر کتنا ہوگا تو دیکھئے کسی toroid کے انتربھا میں چھمگے چھتر ہے وہ mu 0 and i ہوتا ہے جسے ہاں mu 0 capital and 2 pi r لکھ سکتے ہیں یہاں پر جو r ہے وہ آنت رکھیں گے چلی value رکھیں گے 4 pi into 10 the power minus 7 n کا جو مان ہے وہ 3700 اور یہاں سے آپ دھیان دیں i کا جو مان ہے وہ 10 بٹے میں 2 گونا 3 پوئنٹ 1 4 گونا r کا مان 28 پوئنٹ 5 گونا 10 کی گھات मینس 2 b برابر ہمارے پاس میں جائے گا 2 6 گونا 10 کی گھات 2 ٹیسلا option a یہاں پر صحیح ہو جائے گا next question دیکھیں 90 semi لمبی ایک پرین علیقہ میں گھماؤ دار 6 پرت یں پرت ایک پرت سے چھتر کیا ہوگا دیکھیں یہاں پر ہمیں l کا جو مان ہے وہ 90 cm دے رکھا ہے 0.9 meter اس کے لئے پیروں کی جو سنکھیا ہے 450 into 6 دے رکھی ہے اور جو دھارا ہے وہ ہمیں 6 amp دے رکھی ہے b برابر mu 0 and i دیکھیں یہاں سے آپ b برابر mu 0 4 pi into 10 the power minus 7 and command 450 6 i command 6 but m l l command 0 point no point ڈٹائیں گے 1 0 उपर लगा दें گے यह हमारे पास में 50 यह से 4 को जब 50 से गुणा करें 200 200 गुणा 30 306 गुणा 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 करेंगे तो 72 pi गुणा 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 पेसला जिसे 72 pi गुणा भी पूट कर सकते हैं option c यहां पर सही हो जाएगा उपर रखे एक लंबे सीधे धारा वहती हैं एक मिट्र लंबी तीन ग्राम द्रीमान वाली अन्य तार AB में समान धारा विपृत दिसा में परवाईत होती तो तार AB उपर और नेचे पिसलने کے لئے سوطنتر ہیں تو وہ ہے اونچائی کتنی ہے جہاں تار اے بھی پہنچ جائے گا پہنچ پائے گا دیکھیں ایک بار اس کو سمجھ لیں گے ہمارے پاس میں اس طریقے سے ایک ٹیبل ہے اوکے اب اس ٹیبل کے اوپر ایک تار رکھا ہوا ہے اس طریقے سے ایسے ایک انیتار جو انیتار ہے وہ ہے اے بی انیتار ہے وہ کیا ہے اے بی اس میں سے اس کی وپرید دشا میں دھارہ بہ رہی ہے تو ان دونوں کے بیچ میں پرتکرشن بل کام کرے گا کلیر اور یہ یہاں سے کچھ دوری پر چلا جائے گا پرتکرشن بل کے کارن سے کیا ہوگا کچھ دوری پر چلا جائے گا اس اتار کے اوپر نیچے کی اور کام کر رہا ہے ایم جی اوپر کی اور چمبکی بل جو کی پرتکرشن کی وجہ سے اوپر کی اور اس کی ڈیریکشن ہوگی اور سنتولن کی ستیتی میں دونوں ہی برابر ہوں گے تو یہاں سے چمبکی بل ایف ایم برابر ہوتا ہے میو جیرو آئی ون آئی ٹو ایل بٹے میں ٹو پائی ڈی اور جو بھار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایم جی دونوں برابر ہوں گے ہمارے کو یہاں پر ڈی پوچھا ہے تو ایم جی برابر آگیا ہے میو جیرو آئی ون آئی ٹو ایل بٹے میں ٹو پائی ڈی تو یہاں سے ڈی برابر کیا گیا میو جیرو آئی ون آئی ٹو ایل بٹے میں ڈی ایم جی انٹو ٹو پائی ڈی میو جیرو پون ٹو پائی اس کمان آگیا ہمارے پاس میں دو گونہ دس کی گھات مائنس ساتھ ڈی ون اور آئی ٹو دونوں کی ویلیو تیس دے رکھی ہے اس کے لیو آئی بی پر لگنے والا اے بی کی لمبائی ہمیں یہاں پر ایل کمان دے رکھا ایک بٹے میں ایم ایم ہمیں اس مول ایم کی ویلیو دے رکھے تین گرام تو تین گونہ اس کی گھات مائنس تین جی کمان نائن پوائنٹ ایٹ اور ان کی ویلیو ہمیں پہلے ہی پھوٹ کر دی تو یہاں سے جب آپ کلکلیٹ کریں گے تو ہمیں سمول ڈی پرابت ہو جائے گا اور سمول ڈی 0.6 سینٹی میٹر ہمیں پرابت ہونے والا ہے اوپشن اے یہاں پر صحیح ہونے والا ہے نیکسٹ کیوشن دیکھئے کہ سمانترین پرتی سمانتر دھارہ کی پرکتی ہوتی ہے سمانتر دھارہوں میں آکرشن سمانتر دھارہوں میں آکرشن پرتی سمانتر دھارہوں میں پرتی کرشن بل لگتا ہے اوپشن بی یہاں پر صحیح ہو جائے گا نیکسٹ کیوشن دیکھئے کہ دو لمبیم سمانتر سیدھی تاروں اے اے بی میں سمان دیسہ میں چار امپیر سات امپیر دھارہ بہرہی ہے تا ان کے بیچ پانچ سینٹی میٹر کی دوری ہے تو تار اے کے آٹھ سینٹی میٹر بھاگ پر کاریت بل کتنا ہوگا تو یہاں پر آپ دھیان دیں دو سمانتر دھارہوائی چالک تاروں کے مددے لگنے والا بل ہوتا ہے میو جیرو آئی ون آئی ٹو ایل اپون میں ٹو پائی دی تو ان سب کی ویلیو پوٹ کر دیں گے میو جیرو پون ٹو پائی کا مان ہو گیا دو گونہ دس کی گھات مینس سات آئی ون کا جو مان ہے وہ چار آئی ٹو کا مان ہے وہ سات اور آئیل کا مان ہے آٹھ گونہ دس کی گھات مینس دو تو یہاں سے جب ہم کلکلیٹ کریں گے تو مہرے پاس میں چھپپن انٹو آٹھ بٹے میں پانچ گونہ تو اس کی گھات مینس سات آئے گا تو یہاں سے آپ کلکلیٹ کریں گے تو ہمیں نو گونہ دس کی گھات مینس چھے نیوٹن راپت ہو چاہے گا اپسن سی یہاں پر صحیح ہونے والا ہے نیکسٹ کیوشن دیکھیں دو میٹر لمبائی ایم دو ایمپیر کے ایک دھاروائی چالک کو ایک انت روپ سے لمبے بارہ میٹر کے دھاروائی چالک کے سمان تر سو میلی میٹر کی دوری پر رکھا گیا ہے تو چھوٹے چالک پر کتنا بلکام کرے گا تو یہاں پر ایف برابر ایف برابر ہوتا ہے میو جیرو آئی ون آئی ٹو ایل بٹے میں ٹو پائی ڈی تو دو گونہ دس کی گھات مینس سات آئی ون کا جو مان ہے آئی ون ہے دو آئی ٹو کمان بار ہے ایل کمان دو ڈی کمان ہمارے پاس میں ہے سو میلی میٹر تو سو گونہ دس کی گھات مینس تین تو دس کی گھات مینس ایک رہ جائے گی اوپر سے تو دو کو چوہیس ہو گیا اڈتہہلیس چھانے میں چھانے میں گونہ دس کی گھات مینس چھے نیوٹن تو اس کو ہم نائن پوائنٹ سکس انٹو ٹین لے پاور مینس پھائیو نیوٹن بھی پوٹ کر سکتے ہیں اوپسن ڈی یہاں پر صحیح ہونے والا ہے نیکسٹ کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دو سیمی دوری پر دو سمانتر تاروں میں سمان دیسہ میں دو ایمپیر پانچ ایمپیر کی دھارہیں پروائیت ہو رہی ہے تو ان دونوں تاروں کے مددیکارت پرتے کانگ لمبائی پر بل کیا ہوگا تو دیکھیں ف برابر میو جیرو آئی ون آئی ٹو آئی بٹے میں ٹو پائی ڈی میو جرو پونٹ ٹو پائی کا مان ہو گیا دو گونہ دس کی گھات مینس سات آئی ون کا مان ہو گیا دو آئی ٹو کا مان ہو گیا پانچ آئی ون کا مان پرتے کم ایک آنگل مائی پر پوچھا ہے تو ایک دونوں تاروں کے بیچ کی جو ڈسٹینس ہے وہ دو ہے تو یہاں سے دس کی گھات مینس چھے نیوٹن آ جائے گا اوپسن سی یہاں پر صحیح ہونے والا ہے نیکسٹ کیوشن دیکھیں کہ دس میٹر اور بارہ میٹر لمبائیوں کے دو سیدھے تار اے اور بی میں وپری دیسہ میں کرمہ سے چار امپیر چھ امپیر کی دھارہیں پر واحد ہو رہی ہے جو تین سینٹی میٹر کی دوری پر ایک دوسرے کے سمانتر اس تیدر ہے تو تار بی کے پندرہ سینٹی میٹر بھاگ پر اس کے کے اندر کے پاس میں کتنا بلکان کرے گا تو یہاں پر دو سمانتر دھارہوائی چالکوں کی بیچ میں لگنے والا بل کا پورمولا یہ ہوتا ہے سب کی ویلیو پوٹ کر دیجئے میجرو پانڈ ٹو پائی اس کا مان دو گونہ دس کی گھات مینس سات آئی ون کا مان چار آئی ٹو کا مان چھے آئی ل کا مان پندرہ سینٹی میٹر تو پندرہ گونہ دس کی گھات مینس دو اور دی کا مان ہمیں دونوں کے بیچ کی دسٹینس تین گونہ دس کی گھات مینس دو تو یہاں سے دس کی گھات مینس دو سے دس کی گھات مینس دو کینسیل ہوگی دو بار میں سوڑے گونہ پندرہ تو دو سو چاڑیس گونہ دس کی گھات مینس سات دو پوئنٹ چار گونہ دس کی گھات مینس پانچ نیوٹن ایک دوسرا کی وپریت دیسہ میں بہر رہی ہے تو پرتی کرشن بلک کام کرے گا اوپسن بھی یہاں پر صحیح ہو جائے گا نیکسٹ کیوشن دیکھیں کی دس سے لنبائی اور capital آر پرتیرود کے ایک سمان چالکتار کی بھجا اے بھجا کے سمبھاؤ تربج کے آکرتی دھاراوائی کنڈلی کے روپ میں چار پھیروں میں باندھا گیا ہے یہ دی دھارا آئی کنڈلی میں سے بہر رہی ہے تو کنڈلی کے اندر چمبک کی آگھون کیا ہوگا لوگی کسی لوپ کا جو چمبک کی آگھون ہوتا ہے small m یہ ہوتا ہے n i a کے برابر اور یہاں پر ہمیں پھیروں کی سنکھیا چار دے رکھی ہے اور دھارا ہمیں آئی دے رکھی ہے a یہاں پر گیاد کرنا ہے تو دیکھیں a گیاد کریں گے یہاں پر آدھار ایک بٹہ دو آدھار a اونچائی تو اونچائی یہاں پر ہمارے پاس ہو جائے گی انڈروڑ میں تین بٹہ دو a تو انڈروڑ تین بٹہ 2 a ہو جائے گا یہاں پر a b اس کے multiple میں تو یہ ہمارے پاس میں کیا آگیا انڈروڑ تین بٹہ میں چار a square چار سے چار کینس لوگ گیا انڈروڑ 3 نیکسٹ کیوشن دیکھیں سو پھیرو والی 10 سینٹیمیٹر ترجے کی ورطی کونڈولی میں 3.2 ایمپیر کی دھارہ پر وائی تو کونڈلی کے انڈر پر چمبا کی چتر کتنا ہوگا کندر پر چمبا کی چتر کی تیورتہ ہمیں یہاں پر پوچھی ہے تو دیکھئے ورطا کونڈلی کے اندر پر چمبا کی چتر کی تیورتہ مزی رو ای ای اپون میں 2 آر ہوتی ہے تو 4 پائی انٹو 10 پاور مائنس سی وی این کمان 100 آئی کمان 3 پوائنٹ 2 اور آر کمان 10 سینٹیمیٹر تو یہاں سے ہمارے پاس دیکھئے یہ دو بار میں کینسل ہو جائے گا تو 6 پوائنٹ 4 پائی اور یہاں سے ہمارے پاس میں 10 سے 10 کینسل ہو گئے اس کی گھات مائنس چار یہاں سے 6 پوائنٹ 4 انٹو 3 پوائنٹ 14 انٹو 10 پاور منس 4 کل کلیس کریں گے تمہارے پاس میں جو چھتر کی تیورتا ہے 2 پوائنٹ 1 2 پوائنٹ 0 1 انٹو 10 پاور منس 2 ٹیسلا نیکس ٹیوشن دیکھیں کی پرسن سنکھیا 67 میں دیگئی کنلی کی چمبک کی آگھون کا مان کیا ہوگا small m برابر ہوتا ہے n i a n یہاں پر پیرو کی سنکھیا جو کی 100 ہے اور آئی یہاں پر آپ دیکھیں آئی یہاں پر 3.2 3.2 اور a ہمیں یہاں پر گیاد کرنا ہے تو pi r square تو 3.14 گنا r کی جو value ہے وہ 10 cm تو 0.1 گنا 0.1 تو یہ مارے پاس میں آگیا 3.14 گنا 10 کی گھات 2 یہ تو یہاں سے cancel ہو گیا 3.2 کو گنا کرنا 3.1 چار سے تمہارے پاس میں سکان سوار 10 کے سمتنگ آجائے option C یہاں پر صحیح ہو جائے گا clear next question کی اور بڑھتے ہیں کہ پرسن سنگ 66 میں دی گئی کونڈلی کو اردھوادر سمتل میں رکھا جاتا ہے تتا یہ ہے اس ستیز اکس کو اس کی سمپاتی ہے کہ پریت گھنند کرنے کے لئے مکت ہے ستیز میں پاس ٹیسلا کا ایک سمان چمبک کے چھتر اس پرکار اپستیت ہوتا ہے کہ آرم بک سے کونڈلی کا اکس چھتر کی دیسا میں ہوتا ہے تو کونڈلی چمبک کے چھتر کے پر بھا 60 ڈگری کونڈ کیا ہوگا تو یہاں پر آپ دھیان دیں تو برابر تو برابر ہمارے پاس میں ہے m b sin theta m کونڈ بی ہمیں نکالا ہے تو بی کونڈ پانچ پھر سان 60 ڈگری سان 60 ڈگری کونڈ ہوتا ہے انڈرود 3 بٹا 2 تو یہ ہمارے پاس 25 ڈرود 3 ڈگری ڈگری ہوتی ڈگری پاس بی یہاں پر صحیح ہو جائے گا next question دیکھیں capital r m capital n pheron ki sankhya ki idara walie kundalika chumbak kagun ki is sroop me pari wort to hota hai تو یہاں پر آپ dhyan dhe chumbak ki a gu ho آئی اس میں سے بہنے والی دھارہ اے اس کا چھتر پل تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس پاس ٹروپ سے کہ جو چمبک کی دھرو آگھون ہے وہ آر سکویر کے سمانو پاتی ہے نیکسٹ کیوشن دیکھیں کہ پندرہ سیمی تریجیہ نکرتہ سے لپٹیو دو سو پھیروں والی ورطی کنڈلے میں چار ایمپیر کی دھارہ پروائیت ہو رہی ہے تو اس کنڈلے کا چمبک کی آگھون کیا ہوگا سمول ایم پوچھا ہے جو کی این آئی اے کے برابر ہوتا ہے این یہاں پر دو سو آئی یہاں پر چار اے یہاں پر پائی آر سکویر آر کامان پوائنٹ ایک پانچ تو یہاں سے سکویر کرتے ہیں پوائنٹ ایک پانچ انٹو پوائنٹ ایک پانچ تو ایم برابر ہمیں کیا مل دا ہے یہاں سے پوائنٹ اٹھا دیں گے تو یہ دو جیرو کینسل ہو جائیں گے تو دیکھو کتنا آگیا ہمارے پاس میں پندرہ کو چار سی گونہ کریں گے ساٹ ساٹ کو دو سی گونہ کریں گے ایک سو بیس ایک سو بیس کو جب ہم ہے پندرہ سی گونہ کریں گے ایک سو بیس گونہ پوائنٹ ایک پانچ تو یہ ہمارے پاس پندرہ کو بارہ سی گونہ کریں گے تو ایک سو اسی ایک سو اسی میں اٹھار adaptation پائی رہ گئے اٹھارہ گونہ میں تین پوائنٹ ایک جار تو یہ ہمارے پاس میں اوپشن بی پرابتہ ہو جائے گا اس ویڈیو کا انتیم کیوشن دیکھیں کہ ایک دھارہ واہی پاس کو ایک سمن چنب کے چھتر میں رکھا جاتا ہے تو اس پر کاریت بلا گون کس پر نربھر نہیں کرتا ہے دیکھیں اس مول ایم برابر ہمارے پاس میں ہوتا ہے این آئی اے این یہاں پر پھیروں کی سنگیا آئی دھارہ اور اے ہے چھتر پھل تو یہاں پر چنب کے آگون کس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا پاس کی آکرتی پر ڈپینڈ نہیں کرتا اوکی تو اپشن اے یہاں پر صحیح ہو جائے گا تو ڈپینڈ دیر تو یہ تھا آج کا ہمارے ویڈیو اس میں آپ نے گتیمان آویس ایم چنبکت ویس کسے ریلیٹیڈ ہے کچھ مہتوپون کیوشن آنسور یہاں پر دیکھیں سمجھیں اور مجھے مید ہے آپ لوگوں کو یہ جو کیوشن آنسور ہے اچھے سمجھ میں آئے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی دھنیوات دوستو آنسور